بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیز و غزب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے وہ عورت خوف کے مارے کام پر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اس لئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھنا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین طنع کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا یعنی وہ بے قصور ہیں ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا نبالک جب تک وہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک بہوش نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا ایک بار دو کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو شیشیاں منگواو اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لئے عورت سے دو گناہ حصہ ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے